سزا ایسی جو پلک جھپکتے ہی آپ کے جان لے لی یوں کہیں تو اتنی جلدی کے دماغ کو سگنل دینے سے پہلے ہی موت ہو جائے ایسی ہی سزا ملنے والی ہے کسی کو جی ہاں میں بات کر رہی ہوں جگرہ مووی کی فلم میں ویدانگ رہنا جس کا نام انکور ہے علیہ بھٹا ہے ستیا جو انکور کی بڑی بہن ہے اس مووی میں ویدانگ رہنا کو فورن کنٹری میں جھیل ہو جاتی ہے اور اسے کرائم کرنے کے عروب میں موت کی سزا ہوتی ہے وہ بھی تین مہینوں کے اندر ہاں میں نے آپ کو شٹارٹنگ میں ہی بتایا تھا اس خوفناک سزا کے بارے میں جسے الیکٹرو کوشن کہا جاتا ہے اب علیہ بھٹ جیسے آپ سنکی کہلو یا صرف گری یا بہت ہی پروٹیکٹنگ سسٹر جو اپنے بھائی کو پریزن سے چھڑانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا گئی بھان میں پہلے تو علیہ بھٹ نے سارے طریقے آزمائے مطلب رول ریگولیشن سے بات نپٹانے کی کوشش کی لیکن جب بات نہیں بنی تو علیہ بھیا سمجھتے دیر نہیں لگا کہ جب کھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو اسے ٹینی کرنے ہی پڑتی ہے علیہ بھٹ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کسی بھی طرح سے جیل بریک کرے اور اپنے بھائی کو چھوڑا لے جائے اور اس پورے جرنے کو بہت ہی شامدار طریقے سی سکرین پر دکھایا گیا ہے فلم علیہ بھٹ اپنے کیریکٹر کو کافی اچھے طریقے سے کیری کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کوئی بھی بیتو کا ڈراما گلیمر یا اوور ایکٹنگ نہیں دیکھ رہا ہے پرسنلی آئی اوٹ سے آٹسپیننگ پرفورمنس پلیٹ بھائی علیہ بھٹ اب بات کریں ویدان رہنا کی تو اس کی بھی پرفورمنس اچھی تھی منوچ پاوہ جو کی پورے فلم میں اپنی ایکٹنگ سے چار چاند لگا دی ہیں اس مووی کے ڈیریکٹر ورسن بالا کوئی ہڑ بڑی میں فلم نہیں بنائی ہے مووی دیکھنے سے لگتا ہے کہ انہوں نے کافی باریکی سے ریسرچ کیا ہے تاکہ فلم بلکل ریالسٹک لگے اس مووی کی بی جی ایم ہو یا سینیمانٹو پرابلی یا سکرین پلے سب کچھ اچھا ہے یہ مووی ماس آڈینس کے لیے نہیں ہے اس میں کوئی آئٹم سونگ نہیں ہے نہ ہی کوئی ٹیپکل مووی جیسی ہے جس میں ایک ہیرو ہے جو اپنی ہیروین کو بچانے کے لیے دنیا بھر کی گنڈوں سے مار پیٹ کر رہا ہو اور نہ ہی بار بھی کونسپٹ والی مووی ہے جگرہ ایک ایسی مووی ہے جو فیمل اورینٹڈ ہے جس میں آلیا بھٹ کو ایک سیمپل لکی کے روپ میں دکھایا گیا ہے جو کافی نیچرل لگتا ہے یا آلیا بھٹ ایکشن سین کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا کہنا غلط نہیں ہوگا یا مووی ہولیوڈ کو تک کر دینے کے لائق ہے مووی بہت ہی سیمپل اور ریالیسٹک ہے جس سے آڈینس کنیکٹڈ فیل کر پائیں گے تو بس یہی کہوں گے آپ پیچھ جگت تیاتر جاؤ اور مووی دیکھو یا فلم آپ کو دیفنیٹی پسند آئے گی